عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقتتم من لسانی یفقہ قولی ریاض الصالحین حصہ اول احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھیک آئے تو اسے چاہیے کہ الحمدللہ کہے اور سننے والا اس کا بھائی یا اس کا ساتھی اس کے لیے یہ دعا کرے یرحمک اللہ اللہ تجھ پر رحم کرے تو جب وہ اس کو یرحمک اللہ کہے تو چھیکنے والا کہے یہدیکم اللہ ویسلہو بالکم اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دیں اور تمہارے حال کی اصلاح فرمائے بخاری فائدہ اس میں ایک دوسرے کے حق میں کس طرح دعا خیر کرنے اور احسان کے بدلے احسان کرنے کا سبق ہے جس سے آپ سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے کاش مسلمان اپنے مذہب کی ان آداب پر عمل کریں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم میں سے کسی کو چھیک آئے اور وہ اس پر اللہ کی حمد سنا کرے یعنی الحمدللہ کہے تو تم اس کے حق میں دعا خیر کرو یعنی یرحمک اللہ کہو اور اگر اس نے اللہ کی حمد بیان نہیں کی تو تم بھی اس کو یعنی حمدللہ کے ساتھ جواب مت دو مسلم فائدہ تشمیت کے معنی ہے خیر و برکت کی دعا کرنا اور کچھ کے نزدیک معنی ہے اللہ تعالیٰ تجھے ایسی چیزوں سے دور رکھیں جن سے تیرے دشمن خوش ہوں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمیوں کو چھیک آئی تو آپ نے ان میں سے ایک کو جواب دیا یعنی اس کے لئے یرحمک اللہ کہا اور دوسرے کو جواب نہیں دیا تو جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا تھا اس نے کہا فلا شخص کو چھیک آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا اور مجھے چھیک آئی تو آپ نے مجھے جواب نہیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے جب اس کو چھیک آئی تو اللہ حرمدللہ کہا اور تو نے اللہ کی حمد نہیں کی بخاری مسلم فائدہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ دعا خیر کا حقدار وہی ہے جو سنت کے مطابق چھیک آنے پر الحمدللہ کہے ورنہ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر اسے مسئلہ کا علم نہیں تو اسے سمجھا دینا چاہیے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مظلوم کشمیریوں فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی و بہن پریشان حال ہیں یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے آمین سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہ حمدہ اشہدون لا الہ الا انتا استغفر وعطو بلیک سبحان ربک رب العزتی امہ اصفون و السلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ